عزیزوں میری طرف سے آپ سب کو یسوس مسیح میں بہت ساتھ سلام آج میں خداون کے زندہ پاک کلام میں سے ایلیا اور سارپت کی بیوہ کا جو واقعہ ہوا آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتی ہوں تب خداون کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اٹھ سدا کے سارپت کو جا اور وہیں رہے دیکھ میں ایک بیوہ کو وہاں حکم دیا ہے کہ تیری پرورش کرے سو وہ اٹھ کر سارپت کو گیا اور جب وہ شہر کے پھاٹک پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بیوہ وہاں لکڑیاں چن رہی تھی سو اس نے اسے پکار کر کہا ذرا مجھے تھوڑا سا پانی کسی برتن میں لا دے کہ میں پیوں اور جب وہ لینے چلی تو اس نے پکار کر کہا ذرا اپنے ہاتھ میں ایک ٹکڑا روٹی میرے باستے لیتی آنا اس نے کہا خداون تیرے خدا کی حیات کی قسم میرے ہاں روٹی نہیں صرف مٹھی بھر آٹا ایک مٹکے میں اور تھوڑا سا تیل ایک کوپی میں ہے اور دیکھ میں وہ ایک رکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں اور ہم اسے کھائیں پھر مر جائیں اور ایلیا نے اسے کہا مت ڈر جا اور جیسا کہتی ہے کر پر پہلے میرے لیے ایک ٹکیا اس میں سے بنا کر میرے پاس لیا اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا لینا کیونکہ خداون اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس دن تک جب تک خداون زمین پر می نہ برسائے نہ تو آٹے کا مٹکہ خالی ہوگا اور نہ تیل کی کوپی میں کمی ہوگی سو اس نے جا کر ایلیا کے کہنے کے مطابق کیا اور یہ اور وہ اور اس کا کمبہ بہت دنوں تک کھاتے رہے اور خداون کے کلام کے مطابق جو اس نے ایلیا کی معرفت فرمایا تھا نہ تو آٹے کا مٹکہ خالی ہوا اور نہ تیل کی کوپی میں کمی ہوئی ان باتوں کے بعد اس عورت کا بیٹا جو اس گھر میں مالک تھی بیمار پڑا اور اس کی بیماری ایسی سخت ہو گئی کہ اس میں دم باقی نہ رہا سو وہ ایلیا سے کہنے لگی اے مرد خدا مجھے تجھ سے کیا کام تو میرے پاس آیا ہے کہ میرے گنا یاد لائے اور میرے بیٹے کو مار دیں اس نے اسے کہا اپنا بیٹا مجھ کو دے اور وہ اسے اس کی گود میں لے کر اس کو بالا خانہ پر جہاں وہ رہتا تھا لے گیا اور اسے اپنے پلنگ پر لٹایا اور اس نے خداون سے فریاد کیر کہا اے خداون میرے خدا تو نے اس بیوہ پر بھی جس کے ہاں میں ٹکا ہوا ہوں اس کے بیٹے کو مار ڈالنے سے بلا نازل کی اور اس نے اپنے آپ کو تین بار اس لڑکے پر پسار کر خداون سے فریاد کی اور کہا ہے خداون میرے خدا میں تیری منت کرتا ہوں کہ اس لڑکے کی جان اس میں پھر آ جائے اور خداون نے اے لیا کی فریاد سنی اور لڑکے کی جان اس میں پھر آ گئی اور وہ جی اٹھا تب اے لیا اس لڑکے کو اٹھا کر بالا خانہ پر سے نیچے گھر کے اندر گیا اور اسے اس کی ماں کے سپرد کیا اور اے لیا نے کہا دیکھ تیرا بیٹا جیتا ہے تب اس صورت نے اے لیا سے کہا اب میں جان گئی کہ تم مرد خدا ہے اور خداون کا جو کلام تیرے موں میں ہے وہ حق ہے خداون خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے بڑکے برکت دے آمین